اور یہ جو دیواریں اس لانکت پہ انہیں 888 ہجری کے اندر تعمیر کی تھی یہ جو باہر والی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں بلو کلر کی اور وائٹ کلر کا ماربر بھی لگاو ہے دوسری دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنمائی تھی یہ خانہ کعبہ کی طرح گری کلر کے گری نائٹ سے بنی ہوئی ہیں اور مضبوطہ اور تقریباً آدھا میٹر چوڑی ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کو اس کورنر کے اوپر مقام جبریل علیہ السلام نظر آ رہا ہے یہ دو دیواریں 88 ہجری سے امام زین العابدین کے زمانے سے اسی طرح موجود ہیں اور یہ تین جو ہیں یہ دوبارہ ریپیئر کی گئے ہیں اندر گمبد نور شریف کے اندر ایک کھڑکی ہے ان دیواروں کے اوپر بھی قصیدہ مبارک لکھے ہوئے اور بیچ میں سیل کی فیلنگ کی گئی ہے اب آپ کو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت موڈل کی زیارت ہو رہی ہے یہاں پہ ایک کھڑکی ہے یہ واحد راستہ ہے روزہ مبارک کا برینور میں جانے کا تو کھڑکی کے اوپر آنے کے لئے سیڑھی سے پہلے اس چھت پہ آتے ہیں اور پھر اس کھڑکی کو سلائٹ کر کے کھولا جاتا ہے اس کی شیپ جو آپٹیگانل ہے یعنی آٹ پہلو گمبد ہے اور اس کے پر وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوئے یہ ایڈیشنل حصہ بعد میں تعمیر کیا گیا تھا جب سلطان قطبید حجر سید آئیشہ کے اندر ایکسٹینشن کی ریپیئرز کے وقت لہٰذا اس کے اوپر یہ ایک لمبا چھت جو ہے گمبد کی نمہ وہ بنائی ہوئی ہے جب ہب بندہ زیارت کے لئے یا خدمت کے لئے کھڑکی مبارک سے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد لکڑی کی چھت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اور اس کے اندر ایک اور کھڑکی ہے اس کے اندر شہتیر ہیں اور شہتیروں کی چھت کے اندر باقیات بھی ہیں جن کے بیچے میں اون کے کمبل جن کی چھتی اور خضور کے پتے کافی سارا سامان اسی طرح اصلی حالت میں موجود ہے چھت مبارک کے اندر سے سلائٹ کیا جاتا ہے اور سلائٹ کرتے ہیں تو اندر پھر ہمیں زیارات ہوتی ہیں یہ دو دیوارے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بنائی بھی ابھی تک موجود ہے حجرہ نبوی کے اندر ہے اور یہ جو ہیں یہ مدینہ کی مٹی اور گارے سے تیار کی گئی ہیں اس کی سپورٹیو وال ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اور سلطان قطبی نے یہاں پہ تعمیر کی مسجد نبوی شریف کے فرش سے ڈیڑھ میٹر آلموسٹ نیچے حجرہ مبارک ہے جو اس کا گراؤنڈ لے گئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ ترتیب کے ساتھ تینوں مقابر شریف کے مورد نظر آ رہے ہیں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے بالکل ساتھ سرکارہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ ایک مقام حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے لئے آج بھی باقی ہے نہ مزار شریف کے اوپر قبر مبارک کے اوپر کوئی چادر ہے نہ کوئی ذریعہ نہ کوئی صندوق ہے اپنی اگزیکٹ اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے اس حجرہ مبارک کے اردیرد سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے سیسا پلائیوی دیوار تیار کروائی اور اس کی خدائی اتنی کروائی جتنا مدینہ منورہ کا وارٹر ٹیبل ہے اس دیوار تک جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے مسجد کے خزانے کا ایک راستہ ہے جن میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیارت کی ہے اور ہم لوگ دیوار مبارک کے قریب آگئے ہیں وہ اصحاب صفحہ کی بیک سائٹ پر ایک کمر ہے اور اس کے بیچ میں صرف زیارات کا جو خزانہ مسجد نوری کا وہ رکھا جاتا تھا ٹàs اللہا میں صلی على سیدنا محمد وراعی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبرک وسلیم اللہم صلی وسلی وسلیم دیوار رسی ورائی سیدنا محمد وراعی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبرک وسلیم ربنا ا cultura جز مبادنا تمور گے سیانی حسول کروستہ ونبینا حسول کرواتا حسول کروہ انعزابٰنا وذارMan جلتن مالہitte اللہم صلی والا برای جل اس سیدنا حسول کروئے جوارے